اللہ کے نام سے جو اتینت دیعوان، کرپاشیل ہے مانو شریر کی بنیاد جس قانون پر قائم ہے اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون اہم ہے انسان کا سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا حق ہے اور سب سے پہلا فرض دوسروں کو زندہ رہنے دینے کا فرض ہے دنیا کے سیاسی قانون صرف سزا کے خوف پر آدھارت ہوتے ہیں لیکن ایک ستی دھرم کا کام دلوں میں اس کے قانون کی صحیح قدر وقیمت پیدا کرنا ہوتی ہے اسلام کا قانون ایسا ہی ہے کہ انسان ہر جگہ اس کے قانون کا پالن کرے چاہے اس جگہ پولیس پرشاسن ہو یا نہ ہو یہ شکشائیں ہمیں دوسرے دھرموں میں دیکھنے کو نہیں ملتی قرآن میں ویبھین جگہوں پر اس پرکار کی شکشاؤں کو دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے قرآن کے ادھیائے المائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر کے جس میں سے ایک نے دوسرے کی ہتیا کی تھی اور یہ ہتیا ماترہ تیچار تھا کہا گیا ہے جس نے کسی انسان کو قتل کے بدلے یا زمین میں فساد فیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا مانو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا ایک دوسری جگہ ایشور نے اپنے نیک بندوں کے گن بیان کرتے ہوئے کہا ہے ایشور کے ورجت کیے ہوئے کسی جیو کا ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ ہی ویبھیچار کرتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قرآن کی ان نیتک شکشاؤں کا عرب جیسی ایک ہنسک جاتی پر ایسا پربھاو پڑھا کہ پورے عرب میں ایک اکیلی مہلا بھی اگر کہی سفر کرتی تو اس کی جان اور مال پر کوئی حملہ نہیں کرتا جبکہ یہی وہ دیش تھا جہاں اسلام کے آنے سے پہلے کوئی کافلہ سرکشت نہیں نکل سکتا تھا ایک ستی دھرم کا کام صرف گناہوں کو روکنا ہی نہیں ہوتا بلکہ شانتی کی ستھاپنا کرنا بھی ہوتا ہے شانتی کی ستھاپنا صرف نیائے کرنے اور اتیاچار کو روکنے سے ہوتی ہے سنسار کو واسطو میں آوشکتہ اس بات کی نہ تھی کہ منوشے کو کانون کی پکڑ سے آزاد کر دیا جائے اور جو اس کا دل چاہے وہ کرتا فیرے چاہے جس پر اتیاچار کرے اور چاہے جس کی جان لے پرنتو اس اتیاچاری کی جان کا سممان کیا جائے ایسا بلکل نہیں ہے ایشور کسی بھی پرکار سے انیائے نہیں کرتا اور نہیں انیائے کو برداشت کرتا ہے اس لیے جیو ہتیا نہ کرو کہ سمرتھن کے ساتھ رکشک شکتی کی بھی آوشکتہ تھی اس لیے ایشور نے یہ آدیش بھی دیا ہے کہ یدی ستیا اور نیائے اپیکشت ہو تو اپرادی کو کتل بھی کیا جا سکتا ہے انیتہ شانتی کی جگہ اشانتی ہی ہوتی امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کو دوسروں تک پہنچائیں دھنیواد